نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزوال انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں کا جون نرائن شروعات کریں گے خبروں کی ہر دوئی کے شہاباد علاقے میں بے خوف بدماشوں نے دندہار اے سہجن سیوہ کیندر کے سنچالت کے سر پر ڈھڑھنا مارکر اس کے پاس سے تین لاکھ روپے سے زیادہ کی نگلی سے بھرا بیگ لوٹ لیا اور دہشت پھیلانے کے لیے فارنگ کرتے ہوئے فراد ہو گئے گھٹنا کی سوچناں ملتے ہی ہیں اسپی راجش دیویڈی اپرپوری صدیق شک درگیش فرمار سنگھ بھی موقع پر پہنچ گئے گھائل کین سنچالت کو سی ایسی شہاباد میں بھرتی کرائے گیا اسپی نے کہا کہ پورے ماملے کی پرطال کی جا رہی ہے اور سکری گھٹنا کا خلاصہ کر لیا جائے گا شہاباد کوتوالی لاکھے کے نگریہ موڑ پر ہے شہاباد کوتوالی لاکھے کے ہاتھ پر گاؤں کے رہنے والے راہول دیویڈی سکندرپور کللو میں سہت جن سیوہ کے اندر اور بینکنگ کے اندر کا سنچالن کرتے تھے یہ تھانہ شہاباد کی ہاتھ کے پر کے رہنے والے ہیں جن سیوہ کے اندر چلاتے ہیں اور اس میں بینکنگ کا بھی کام کرتے ہیں ان کے دوارہ کل شام کو بینک آف بڑوزا سے پیسے نکالے گئے تھے آج ایک بینک میں پیسے رکھ کر کے جا رہے تھے اپنے کینڈ کیوں ان کا کہنا ہے کہ پیچھے سے تین لوگ بینک سبا رہے اور ان کے سر پر کچھ ڈنڈے سمارا ہے ان کے سر پر کچھ ہی اور ان کے سر پر کچھ کے پر آنجی سٹیشن کے لارے ہیں ابھی ان کے احلت ٹھیک ہے اور ہم لوگ باقی پرتال کا پیٹھے ہیں شیر پر کچھ اس کا دابرن کھی آیا ہے ہمارا نام راہون تر ویدی ہے ہمارے کام ہاتیپور سے آنجی سٹیشن گراغ خواہگیت بینک آب روڈا کے لئے آ رہے تھے تبی راستے میں کٹما کے آگے کٹما کے آگے تین بائیک سبا ہمارے پیچے سے آئے جو نے ہمارے چیرے پر روڈ مار دیا اور تین فائل کیے ہم سے بینک چھین لیا جو بھی اس میں تین لڈسیزار روپے تھا اور لیپ ٹاپ تھا پھنگ پھنگ ڈیوائس تھی اور بینک کے کانجات تھے اور چیزیں تھیں بائی موٹ سائکل کی چابی تھی وہ بھی ہم سے لے لی دو تین لیں گے روڈے ماری لے کے آنج اسے سن طرح بھاگ دیا اور اسی قبر پر زیادہ اپ ڈیٹ کے لیے میری سیوگی محمد آسف میرے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں آسف دندہارے بدماشوں نے بینک میں جا کر لوٹ پارٹ کی ہے جو بھی یہ جنسیوہ کیندرے یہاں پر فائرنگ بھی کی ہے جی میں آپ کو بتا دوں پورا معاملہ سابات کتوالی شیطر کا ہے یہاں پر دیکھو بدماشوں نے دندہارے جنسیوہ کیندرے سنچالک کے سر پر دندہ مار کر تین لاکھ روپے کی نگدی سے بھرابیج لوٹ لیا اور دہتت فیلانے کی کوشیز بھی کی اور فائرنگ بھی کی اور موقع سے فرار ہو گئے بلکل آسف پولیس کیا کہہ رہی اس پورے معاملے پر پولیس گھٹنا کی سوچنا ملتے اپر پولیس درگیز کمار سنگھ موقع پر پہنچے اور جو گھائل ہے کہ سنچالک اس سے پوری گھٹنا جو اس کے ساتھ پوچھتات کر رہی ہے بلکل آسف جہاں ایک طرف پولیس یہ کہتے نہیں تھکتی کہ بدماشوں پر اس طرح کی لوٹ پارٹ پر ہم پوری طرح سے انکش لگا رہے ہیں اور پولیس کی ناک کی نیچے اس کے باوجود بھی جن سیوہ کیندر میں سنچالک سے تین لاکھ کی لوٹ کر لی گئی وہ بھی دن دہارے جی میں آپ کو بلکل بتا دوں مطر پردیش کی یوگی سرگار کی جو کانون ورستہ ہے جو بڑے بڑے وادے ہیں جو کہہ رہی ہے کہ کانون ورستہ بہت اچھی ہے اور کانون ورستہ کتنی اچھی ہے اس کا آپ نے ادھان خردوئی میں دیکھا ہے جن دانے جن سیوہ کیندر جو اس سے لوٹ کر لی گئی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کانون ورستہ کتنی اچھی ہے بلکل آسف شکریہ آتمام جانکاری پہنچانے کے لیے امیٹی میں تیز رفتار کار کا ٹائر پتنے سے حادثہ ہو گیا جس کے کارن کار انتظر ہو کر پوروانچ اور ایکس پسوے سے نیچے گر گئی حادثہ میں کار سوار یوگ کی دردناک موت ہو گئی ہے ساتھی محلہ سمیت دو لوگوں بھی روپ سے خائل ہو گئے ہیں ماملہ شکل بازار تھانا شیطر کے اندر پاس کا بتایا جا رہا ہے امیٹی کے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر تیز رفتار کی وجہ سے ایک گاڑی جو ہے اس کا ٹائر پڑ گیا جس کی وجہ سے وہ ایکس پسوے سے نیچے گر گئی ساتھ میں یوگ کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے محلہ اور دو لوگ گمپی روپ سے خائل بتایا جا رہا ہے یہ پورا ماملہ شکل بازار تھانا شیطر کے اندر پاس کا بتایا جا رہا ہے اور سی قبر پر زیادہ بیٹ کے لئے میرے سہی ہوگی وکرم میرے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں وکرم حادثہ ہوا تیز رفتار بتایا جا رہا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکس پی پر ایک کے بعد ایک روزانہ کوئی نہ کوئی حادثہ ہو رہا ہے کیا صرف تیز رفتار وجہ ہے حادثوں کی کی رفتار کے قارن رفتار کے قہر میں آ جاتی ہیں کئی زندگی آجم گھر سے لکنو جھا رہی ایک کار آنینٹیت ہو کر ڈیبائیڈر سے تکرا گئی جس سے اس میں سوار ایک ادھیڑ کی موقع پر موت ہو گئی اس کی پتری وکار چلا رہا پتر بھی گھائل ہو گئے ایمبولنس سے سی ایسی میں بھرپی گرائے گیا پادمی کچھار کے بعد چکستگ نے پتری کی حالت گمبیر دیکھ کاما سینٹر لکنو ریفر کر دیا وہیں پور بانچل ایک پر ایک کلومیٹر تلسٹ کے پاس آجم گھر جیلے کے بھگاورہ تھانا نیجام آباد نیواتی راجنات 62 وقت پوٹی پرینس تیس وقت سمدھیا ساتھ لکنو ستھیک پی جائی دوا لینے کے لئے جا رہے تھے آنینٹیت ہونے کے قارن دیوائیڈر سے تکرا گئی اس کے بعد کار چھتی گرست ہوتے ہی چوٹر ہو گئے تھے ٹھیک ہے وکرم شکریہ تمام جانکاری پہنچانے کے جانکاری کے مطابق خطولی میں ہونے والے مکہ منتری یوگی آدھے چنات کے سبھا میں پور کیابنیٹ منتری ڈاکٹر دھرم سنگھ سینی پھر سے بھاچپا کی سترستہ لیں گے معلوم ہو کہ ویدھان سبھا چناف سے پہلے بھاچپا کو الویدہ کہہ کے سمادھوادی پارٹے سے چناف لڑے تھے ڈاکٹر دھرم سنگھ سینی کو بہت ہی معمولی انتر سے ہار کا سامنا کرنا پڑا چناف کے بعد سے راجناتک پنڈیت ڈاکٹر دھرم سنگھ سینی کو لے کر لگتار کراس لڑا رہے تھے کہ منتری جی کبھی بھاچپا میں شامل ہو سکتے ہیں نشت ہی راجناتک پنڈیتوں کی بات کو امی جامہ پہنانے کا کارے پور منتری ڈاکٹر دھرم سنگھ سینی کر رہی ہیں ڈاکٹر دھرم سنگھ سینی کر رہے تھے پونے اپنے گھر میں باپسی کر رہے ہیں چاہیے پہلے سپا میں گئے اور پھر آپ باپسی کر رہے ہیں دیکھئے اس پہ بیستار سپکتے ہیں زلے میں چوریاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے چوری کے بعد ایک چوری کی کھٹناوں کو انجام دے رہے ہیں پشلے سفتہ ہوئی دیبا تھارا انترگت ٹھے چوریوں کا خلاصہ تو پولیس سبھی تک نہیں کر پائی 28 نمومبر قرار تیجی آئی سی آوریٹوریوم کے باہر سے ایک یو اکی ایچ اف ڈیلک سپائک چھوڑی ہوئی تھی جس کے بعد دگر کوتوالیاں درگا سٹی چوکی کے مارڈن سکول کے پاس سے محمد سلیم کے گھر سے چوروں نے تین لاکھ روپے اور زیورہ چرا لیے محمد سلیم نے جان کر دیتے ہو بتائے کہ وہ شادی میں اپنے پوری پریوار کے ساتھ سیدن پر گیا تھا تب ہی لوٹتے وقت آلہ ٹوٹا ملا اندر جا کر دیکھا تو زبرات اور کیشکائب تھے اس گھٹنا کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ چوروں کے ہونسلے کتنے بلند ہیں جو بیچ رہا ہے پرسید گھر کو نشانہ بنا پولیس کو چنوٹی دے رہی ہیں گھٹنا راتجگشت کرنے والی پولیس کرمی کی پول بھی کھولتی نظر آ رکھی ہے تو بارہ بانکی کی تصفیریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر چوروں کے ہونسلے لگاتار بلند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک کے بعد ایک کئی چوری کی گھٹناوں کو انجام دی چکے ہیں چھے چوریوں کا خلاصہ اب تک پولیس نے نہیں کیا ہے لیکن بیٹی اٹھائیس نمومبر کو ایک اور چوری کی گھٹنا سامنے آئی ہے جس کے بعد بتائے جا رہا ہے کہ تین لاکھ روپے اور جیورات چورا لے گئے ہیں ساتھی ساتھ جو موٹر سائیکل دی وہاں پر وہ بھی چورائی گئی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں پولیس کو چنواتی دے رہے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پولیس اس پورے ماملے پر چانوین کر رہی ہے یہ گھٹنا رات میں گشتے کرنے والی پولیس کرمیوں کے بھی پول کہیں نہ کہیں کھولتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اسی قبر پر زیادہ بیٹ کے لئے میرے سیوگی رشب میرے ساتھ پول لائن پر جڑ گئے ہیں رشب لگاتار ایک کے بعد ایک بارہ بنکی میں چوری کی گھٹنایاں ہو رہی ہیں چوروں کے ہنسلے پوری طرح سے بلند ہیں اب تک گرفتاری نہیں ہو پائی ہے چوروں کی جی بلکل لگاتار چوریاں کر رہے ہیں اور ابھی کس دن پہلے ہی ایک دیوان آنے سے چھے چوریاں اکساس دیتی اس کے بعد اٹھائیز رو اندر میں گاڑی چوری ہے اس کے بعد چوروں نے بیٹ چورا ہے چھڑی چاوکی کے پاس تھی ایک در کو نشانہ بنایا اور جس میں سے تین لاکھ کی نگدی سمیت جیوراک چوری کر لی ہے رشب پولیس اس پورے ماملے میں کیا کچھ کیا رہی ہے کب تک خلاصہ کر پائے گی پولیس نے ابھی تک ساتھ میکی تک نہیں رج کی اس ماملے میں اور جن کے دردے چور ہوئی ہے محمد صلیمی انہوں نے جانکری دیتے ہو بتایا کہ ستپائیس مومبر کو کسی فیملی میں اپنے ہاتھ سادھی میں گئے تھے پورے پریوار کے ساتھ میں اور دو دن ان کا گھر بنتا ہے آج جب سبا چارے پر اپنے گھر پر سوچے ہیں تو جر کا تعلق ہوا ملہ جس کے بعد انہوں نے ہنڈرڈ ڈال پیس ہنڈرڈ ڈال آنے پر سوچے انچار جائے انہوں نے پوری گھٹنا کا مہینہ کیا جس کا انہوں نے آشتن دیا ہے کہ جل سے جل سے چور پکے جائیں گے چھیک ہے رشب شکریہ تمام جانکاری پہنچانے کے لئے تو بارہ بنکی میں چور کے حوصلے لگتار بلند ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں چور کی گھٹنائیں لگتار بڑھ رہی ہیں ساتھی ساتھی چور پولیس کو بھی کہیں نہ کہیں بڑی چنوٹیاں لگتار دے رہی ہیں پیڑی بھیٹ میں ایک ہی پریوار کے تین لوگوں کے سندگد پرسطیوں میں موت ہو گئی جس میں پتا سہید بیٹے اور بیٹی کی موت ہو گئی وہی پتا کا شب فندے سے رٹکا ملا وہی بیٹا اور بیٹی کا شب ملنے سے ہر کم مجھ گیا گھٹنا کی سوشنا پر اس تھادیا پولیس کے ساتھ یہ اس پر بھی موقع پر پہنچ رہے فلحال پولیس مامرے کی جانچ کر رہی ہے گھٹنا دیوریا کوتوالی لاکے کے رمبوجہ گاؤں ہی پتائی جا رہی ہے اور اسی قبر پر زیادہ اپڈیٹ کے لیے میرے سیوگی پرانچل میرے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں پرانچل ایک ہی گھر میں تین موتیں سندگد پرسطیوں میں پولیس کیا کہہ رہی ہے آپ کو بتا رہا چاہیے بیسر کو کوتوالی کا ماملہ ہے رمبوجہ گاؤں کا جہاں پر بتا جارہا ہے ایک ہی پر بار کے تین لوگوں کی موت ہو گئی پیٹا جو ہے پھانچی کے پھندیو لٹکتا ہوا ملا ہے وہیں شب ملا ہے ان کا اس کے والہ با اس پترہ پتری کا شب ملا ہے برامت ہوا ہے بھائی گھٹنا کی شوٹنا پر مہاں پھل سپورٹ مہاں سے موقع پر پہنچ بھی مہام رانجل یہ آدم ہتیا ہے خودکشی ہے یا پھر پریوائے والوں نے کسی پر ہتیا کا بھی شک جتایا ہے جس طریقے بتایا جارہا ہے کیونکہ اس کو دو جو ہماریوں کو دیکھا جا رہا ہے ایک تو پہلا یہ ہے کہ آدمت کا مانی جان رہی ہے دوسرا یہ بھوٹ پریت کا بھی اس میں جو ہے ماملہ سامنے آیا ہے تو دونوں ہی انگل پر جو ہے اس مہمبورے ماملے کی جات کی جا رہی ہے حالان کھی سینوں شبوں کو پوستمارٹم کی بھیجیا جیا ہے پوستمارٹم کے بعد بھی پوری بھاس سامنے آئی جی نکل کر خودکا ہے یعنی ابھی کچھ بھی کلیر نہیں ہے جی ابھی اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ جسے جہاں کے لوگوں کا کہنا ہے بودھ پریت کی بادہ بھی جہاں پر دیکھنے کو ملنے ہی ہے تمام جو پڑوار کے جو لوگ کے وہ آشرم بزارہ کہیں جاتے تھے اس کی بھی بات نکل کر کے سامنے آئی ہے حالانکہ پورے معاملے میں جوہر جات کی آ رہی ہے اور آتمتیا اور دونوں ہی اینجل سے جوہر جات کی آ رہی ہے ٹھیک اپنیل شکریہ تمام جانکاری پہنچا رہے ہیں تو پیلی بیٹ میں ایک ہی پریوار کے تین لوگوں کی سندگ پستطیم موت ہو گئی ہے تلحال پولیس ہر اینجل سے جات کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہیں گاؤں کے لوگ کا کہنا ہے کہ کچھ بھوت پریت کا چکر تھا جس کے چکر میں آ کر یہاں خودکوشی کی گئی ہے حالانکہ پولیس اس پورے معاملے پر گہنٹا سے جات کر رہی ہے ابھی پولیس کچھ بھی کہنے کے لئے تیار نہیں ہے پیلی بیٹ میں ایک نومبر سے تیس نومبر تا کے یاتیات مہینہ منائے جائے گا اور یاتیات مہا کے دوران یاتیات سے جوڑی نیاموں سے لوگوں کو ابگرد بھی کرائے گیا یہ مہینہ بہتی صحیح طریقے سے نیاموں کے ساتھ لوگوں کو جاگروپ کیا گیا ہے اور سکول کالج اوٹو چالک نیجی چالکو ٹیکسی سٹینگ پر چالکو اور بچوں کو جاگروپ بھی کیا گیا آپ کو تاتے کی سڑک درگٹناوں کی روک تھام کو لے کر یاتیات مہینہ منائے گیا یاتیات پربھالی نردیشک سنگ چوہان سہید پوری ٹیم موجود رہی ساتھی یاتیات پوریس ٹیم اور ہومگار سہید پترکاروں کو سمبانیت بھی کیا گیا ہے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں یاتیات مہینے کا سماپن ہوا ہے ایسے میں لوگوں کو یاتیات نیاموں سے افغط کر آیا گیا ہے جو کالج کے بچے ہیں جو سکول کے بچے ہیں جو چالک ہیں ان سبھی کو بتایا گیا ایک مہینے تک یہ جو نیام ہیں لوگوں کو جاگروپ کرنے کے سمجھائے گئے ساتھی ساتھ بتا دیں کی سڑک درگٹناوں کی روک تھام کو لے کر یہ مہینہ بہدی مہتپون ہو جاتے ہیں کیونکہ اس پورے مہینے میں لوگوں کو یاتیات کے نیام بتایا جاتے ہیں سمجھائے جاتے ہیں نے جاگرکت کیا جاتے تاکہ کم سے کم جو سڑت دھکٹنائے ہیں وہ ہو وہی آتیاد پربھالی نردیشوک سنگھ چوہان اپنی پوری ٹیم کے ساتھ موجود رہی ساتھی آتیاد پولیس ٹیم اور ہومگار سے پترکاروں کو بھی یہاں پر سمالت کیا گیا ڈیوکیشن سکول سسٹم ان کے ساتھ کوڈینیٹ کر کے ترہ ترہ کی جاگرکتہ کارکنم ہم نے مہینے بھر میں کیے ہیں اور اس کا ایک سمنویت پیڑام جنپد میں دیکھنے کو ملا ہے چاہے وہ یاترہ دوپرٹناوں کی کمی ہو یا پھر لوگوں میں جاگرکتہ کا استر ہلمٹ پہن کر چلنے یا ان پالن کی اس کے میں بھی پروہاوی بردھی ہوئی ہے اور اس کو ہم لوگ پریبہان کے ساتھ ایک مشن کے طور پر چلائیں گے آگے بھی اس طرح کی جو کاروائیاں ہیں چاہے وہ جاگرکتہ کے استرپ ہو یا انفرسمنٹ اس کو ہم لوگ لگاتار جاری رکھیں گے اور اسی قبر پر زیادہ اپ ڈیٹ کے لیے میرے سیوگی پرانجل گپتہ میرے ساتھ پون لائن پر جڑ گئے ہیں پرانجل یاتیات جو نیاموں کو افغت کرائے گیا لوگ کو جاگرکت کرائے گیا وہ پورا مہینہ جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے کیا لگتا ہے کتنی جاگرکتہ پورے علاقے میں دیکھی گئی ہے پیلی بھیت میں آپ کو بسانا چاہیں گے آپ کو لے دیئی پورا مہام جو ہے بنائے گیا اس کے لیے تمام جو پولیس پرمی ہے یا آپ کو پولیس پرمی انہوں نے خون پھولی جو گے جاتے پر پیٹی سکیمبر کو لے دیئے میں سمام دیشیدوں کو لے دیئے جو ہے جاگرکتہ آدھیان چلا ہے جو آج میں ہم پر سماتے لکے آگیا ہے جو ہے جو سیدکے سوپ گرداد چاہیں جو آم رہو مانا دیئے شکریہ شکریہ پرانجل تمام جوانکاری پہنچانے کے تو لوگوں کو یادیات نیاموں سے یہاں پر جاگرک کروائے جا رہا ہے تاکہ آنے والے بھاوشے میں سرک درگٹناوں کو کم کیا جا سکے آنگر کے تھانا دہلی گیٹ شیطر کیندرانگر کا یہ پورا ماملہ بتایا جا رہا ہے جہاں بیٹے دنوں پروسی یوک نے جبرن گھر بھی گز کر مہیلا کے ساتھ مارپک چھڑکان کی کٹنا کو انجام دیا مہیلا نے اس کے شکایق ستھانی پولیس کو دی لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوئی آروپی کھولے کھوم رہے ہیں پڑھتا نے سس پی دفتر پر نیای کی گوہار لگائی وہیں پڑھتا مہیلا نے جان کر دیتے بتائے کہ اس کے پروز کے رہنے والے تین یوک دھرپال ہرپال آکاش مجھے گھر میں آکیلا دیکھ کر جبرن گھر میں گھوس آئے اور آتے ہی میرے زیادہ بزتہ کرتے ہوئے چھڑکانی کرنے لگے چھڑکانی کا بیروت کرنے پر انہوں نے اس کے ساتھ مارپیٹ کی ہنگامہ کی آش شہو شرابات سن کر آس پاس کے کئی لوگ موقع پر آئے انہیں دیکھ کر تین یو آروپی بھاگ گئی لیکن جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے مہی گھٹنا کی پوری جان کر سانے پلس کو دی گئی پر اس نے کوئی کاروائی نہیں کی جس کے بعد اچھا دیکاریوں کو چک کر ملگا رہی ہے لیکن کوئی کاروائی کا آس واشن نہیں مل رہا ہے میں آئی ہوں کہ میرے گھر میں گھس کر کے انہیں چھڑکانی کری تھی مطلب سینہ خینہ دعوا تھا کون لوگ ہیں یہ دھرمپال آکا سرپال کہاں رہتے ہیں یہ پرابر میں رہتے ہیں آپ کے ساتھ مار پیٹ بھی کی گئی مار پیٹ بھی کری تھی کتنے دن قرآنی گھٹنا آئے ابھی انیس تاریخ کی ہے اسی شکایت تھانے میں آپ نے کی تھی بلکل انیس کو ہی کری ہے میں نے کیا سواسن دیا تھانے میں مقدمہ لگایا ہے آپ کا مقدمہ لگایا ہے انہوں نے آپ کی ڈاکٹری کرائی ہوئی تھی اور اسی خبر پر زیادہ اپ ڈیٹ کے لیے میرے سے یوگی آکاش پھر ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں آکاش لگاتار مہلا تھانوں کے چکر کاٹ رہی ہے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی اس اس پی آپس بھی پہنچی ہے کیا کوئی آسو باشن مل پایا ہے بیڈتا کو بلکل جیسا جی میں آپ کو بسا جوں گی تھانا بیلی ہے چھتر کے اندانگر کی یہ پوری گھٹنا ہے جت میں جو ہے مہلا نے اپنے پڑھوسی تیل یوکوں پر یہ آروپ لگایا ہے کہ انہوں نے جو ہے جب وہ جب دھر میں آجے لیتی تو جبران دھر میں گھتا ہے گھر میں گھتنے کے ساتھ تار اس کے ساتھ باتمی جی کرنے لگے باتمی جی کے ساتھ تار اس کے ساتھ جو ہے چھتر شاڑی گھڑنا کو انجام دیا ہے جس کے بعد جب اس کی چیف پگال سن کر جو آس پڑھوسی لوگ وہاں پر پہنچے پہنچے ساتھ تیلوں آروپی جو موکے سے پڑھار ہو گئے جس کی گھٹنہ کی جانکاری ستھانی پولیس کو دی رہی ستھانی پولیس میں مہلا کی تیری تو لے لی لیکن اس پر کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے جس کے بعد وہ جو ہے جلدن کی در کوکریں کھا رہی ہے اور آج جو ہے ایس ایسی ربطر پر نیا کی دوار اس میں لگائی ہے اور ساتھ تیلوں سے کاروائی کی جائے گی ٹھیک ہے آکاش لیکن سوال یہ ہے کہ ستھانی پولیس جو ہے وہ کیوں سنوائی نہیں کر رہی ہے ایک مہلا مارپیر اور چھرکھانی کاروپی لوگوں پر لگا رہی ہے لیکن اس کی شکایت تک بھی درج نہیں کی گئی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ مہلا نے یہ بتایا ہے جی ساتھ تیلوں سے کی پولیس کے اوپر کچھے اوپر سے کوئی انعوشت طور سے جواب دیا جا رہا ہے جس کے کاروپی کاروائی کرنے میں آسمت لگ رہی ہے لیکن کہ آج مہلا نے کپس پر میائی کی دوار لگائی ہے اور کپسان ساتھ سے یہ آسان مولے ملایا ہے کہ جلد اس میں کاروائی کی جائی ہے اور جو آروپی کھولے گھوم رہے ہیں ان کی گرفتاری پسٹال کی جائیتی شکریہ آکاشت اور مام جانکاری پہنچانے کے لئے تولیکر کا ایک پورا ماملہ ہے جوہاں پر ایک مہلا رہے تین لوگوں پر مارپیر اور چھرکھانی کاروپ لگایا ساتھ ساتھ اس نے پولیس پر بھی آروپ لگایا ہے یہ پولیس اس نے کی سنوائی نہیں کر رہی ہے جس کو لے کر آروپ ایس پہ آفیس پہنچی ہے اور نیائے کی گوہال لگا رہی ہے پیروزباد میں سبحہ قریب آدھا درجن گوون شٹرین کی چپیٹ میں آگئی جس سے گوون شو کی دردناک موت ہو گئی ہاتھ سے میں ٹرین کے انجن میں ایک ساتھ پس گیا جس سے ٹرین روک گئی غنیمت رہی کہ ایک بڑا حادثہ ہونے سے چل گیا ہاتھ سے کے بعد بیس منت کے لیے یادیات کوئی طرح سے ٹھپ ہو گیا ہاتھ سے کی سوچنا پر پہنچے ریلو بھاگ کے عدیقار میں ٹرپ پر پڑے گوون شو کے شبوں کو ہٹوایا ہے تب جا کر یادیات شروع ہوا یہاں پہ مجھے تھوڑی دیر پہلے ایک کول آئی تھی جس سے مجھے بتایا کہ یہاں پہ 6-7 گائے کٹ گئی ہیں تو یہاں پہ آنے کے بعد میں نے دیکھا تو یہاں پہ باقی میں 6-7 گائے کٹ گئی ہیں اور جہاں پہ بتایا جا رہا ہے ریلو بھاگ کی طرف سے کہ یہ گائے کوئی کسان نے اسے انہوں در سے پتاڑک کر رہے جس سے یہ گائے کٹ گئی ہیں در سے تو میرا کہنے مطلب یہ ہے کہ مجھے اسی کا پورا پرکڑا بھی کلیر نہیں ہوا ہے کہ کس وحے سے گائے کٹی ہیں یا گائے کلوس کر رہی ہوں گی تب کٹی یا کسی نے بھگایا تو کٹی ہیں لائن پر نہ آئے سبیت پبلک سے بھی انروت کیا گیا ہے جو سب بھیان رکھتے ہیں ریلو لائن کے آس پاس کوئی گوانس پیرتا دکھائی تو اس سے دور ہٹا دیں ان کا جو ہے ساسن کے دوارہ اور نئی گوہ سالہ پرتیگ نیای پنچیت میں ایک گوہ سالہ جرور پھولی جائے گی پھولی جانی ہے اس کے لئے بھرسک پریاس کے جارہے ہیں بہت جلدی ہی پرتیگ نیای پنچیت میں ایک گوہ سالہ پھول کر ان کو سبی گوانسوں کو سندگ سکت کرنے کے بہت تیزی سے کیا دا رہا ہے اور اسی قبر پر زیادہ اپڈیٹ کے لئے میرے سیئی ہوگی کشان چند میرے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں کشان کیا کچھ جانکاری مل رہی ہے کاجل ہم بتانا چاہوں گا یہ صبح کی گھٹنا ہے جب نیلانچال ایکس پیس کی جو ٹرین ہے اس کی چپیٹ میں آگے قریب آدھا ترجن جو گوہ ونس ہیں ان کی موت ہو گئی اور جس میں کی ایک جو گوہ ونس تھا وہ انجن میں آگے فرق گیا جس کی ویہے سے کافی دور تک اس میں فرق گیا کافی دور تک جسٹتا تھا جس میں کافی درزمانگ موت ہو گئی اور جس میں انجن روکا گیا گاڑی ٹرین کو روکا گیا اور تریس بیچ مد تک جو پورا جو ریلویٹ ٹرک وہ بادے تھا جو کہ آنے جانے والی جو گاڑیاں تھی ڈلی سے کانپور کی اور یا کانپور سے ڈلی کی اور ان کو اس کی وہیں کی جہاں کی روک دیا گیا تھا اور جو کی دونوں ہی ریلویٹ ٹرک بارت رہے اور اس کی سوچنا جب ترساسن کو ملی تھی ترساسن بھی موقع پہنچا تھا حالانکہ کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ جو کسان ہیں وہ لوگ ریلویٹ ٹرک پر گوہ ونسوں کو بڑا کے کر دیتے ہیں لیکن کئی نہ کئی یہ بڑا ایک حادثہ ہونے سے کلا ہے جس طریقے سے یہ آدھا درجان گوہ ونس ریلویٹ پر اکر آتے ہیں اگر سواری گاڑی تھی اور اس سے کچھ بھی حادثہ ہو سکتا تھا لیکن کئی نہ کئی پرساسن ریل پرساسن کو بھی یعنی دینا ہوگا جس طریقے سے گوہ ونس کھولے ہوئے ریلویٹ لائم کے کنارے جو گھومتے رہتے ہیں اور ٹرین آنے پر جو دور پڑتے ہیں اس کو لے کر لگاتار سرکار کوشش کر رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس پر ایکشن لیا جائے لیکن اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں پرساسن کی ان دیکھیں جس کے وجہ سے ایسے حادثے ہو رہے ہیں کشان شکریہ تمام جانکاری پہنچانے کے لیے خبر گونڈا سے جہاں بھارتی جندہ پارٹی سانسرد بجبوشن سران سنگھ اور پتنجلی یوگپیت کے بھی زبانی جنگ چاری ہے بھاجپا سانسرد لگاتار پتنجلی کے اتفادوں کا ویروت کر رہے ہیں تو پتنجلی کی طرف سے بھاجپا سانسرد کو پتنجلی یوگپیت نے سانسرد سے مافی مانگنی کی بات کہی اسی بات کو لے کر سانسرد بجبوشن سنگھ نے پرس کانفرنس بلائی پترکاروں سے بادچیت میں بابا رامدی دوارہ دیگر لیگل نوٹس کا ذکر کیا سانسرد نے کہا میں کسانو سنتو دیش واسی کے ہیت تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا سانسرد نے کہا مورشی پتنجلی کی دھرتی پر سنت جھٹیں گے اور سنت ہی نینہ لینے کیا ہونا چاہیے میں پتنجلی کی بھومی سے سنتو کا آوہن کرتا ہوں اور بابا رامدی کے موٹیس یہ ہے کہ تین دن کے اندر میں بھگیا پن کے مادیم سے میڈیا کے مادیم سے یا جو بھی مادیم ہوتے ہیں ان سے ان سے معافی مانگو نہیں تو وہ میرے قلعہ ماں نحن کم قدمہ کر کہ یہاں بریج بھوسن سن اور بابا رامدی کے بیچ اور اسے کے ساتھ تلال خبروں میں اتنا ہیاں بنے رہیے نیوز وال انڈیا کے ساتھ